تو ہم ایک طرف بے دینی پھیلتی بھی دیکھ رہے ہیں بے حیائی کس قدر تیجی سے پھیل رہی ہے اس یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر دو چار دن پہلے آئے بتانے لگے کہ اللہ کا انکار سکھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور علم یہ جو علم یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے نا یہ تکبر پیدا کر رہا ہے پہلے علم سیکھتے تھے تو توازو پیدا ہوتی تھی اب علم سے کیا ہو رہا ہے تکبر کیونکہ جس ماحول میں علم سکھایا جا رہا ہے وہ ماحول ان لوگوں کا پیدا کردہ ہے جو خدا کو نہیں مانتے لہذا اس علم سے انسان میں بتتمیزی بے عدبی آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بچے جتنا ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں اتنا ہی بتتمیز بنتے جا رہے ہیں بڑوں کا عدب ان سے نکل گیا ہے تو میں نے کہا بڑوں کا عدب تو دور کی بات اللہ کا تصور ہی نکل گیا ہے تو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا اب صرف سائنسزانوں کا عدب احترام ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے سائنسزانوں کیونکہ صبح و شام وہی وہی تو علماء کو تو بالکل اپنی فہرس سے نکال دیا ہے یہ مولوی کیا ہمیں گائیڈ کریں گے یہ مولانا کیا ان کو کیا پتا آئین اسٹائن کا ان کو کیا پتا دوروین کی تھیوری کا ان کو کیا پتا وہ ایڈیسن اور تو ان مولویوں کو کیا پتا تو یہ علم کیا سکھا رہا ہے تکبر قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہے قرآن اس لئے اس علم کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے قرآن کہتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے کچھ بھی نہیں پتا تمہیں جتنا علم حقیقت میں ہے وہ اس کا کروڑوہ حصہ بھی اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا تم میں جہالت زیادہ ہے معلومات کم ہے نالج تمہارے پاس کم ہے اور اللہ نے یہ بھی بتایا پچھلی قوموں کے واقعات کہ ان کو ہم نے جو کچھ ترقی دی تھی تم اس کا دسویں حصہ بھی نہیں پہنچے لیکن یہ ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا دیکھو نا کتنی ترقی ہو رہی ہے کرونا نے کتنی پوری دنیا کو تباہ کر دیا جہازوں کی کمپنیاں بیڑ گئیں اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا حکومتیں پریشان ہو گئیں ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے چھوڑا ہے تو ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ ان حقائق سے نظریں چورا رہے ہیں اور تکبر خدا ہے کہاں نظر کیوں نہیں آتا تو ڈرو اللہ کی اس آگ سے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے قیامت کے دن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلا سوال اللہ اپنے بارے میں کرے گا سائنسدانوں کے بارے میں نہیں کرے گا وہ سائنٹس اگر اللہ کو مانتا تھا تو نجات ہے نہیں مانتا تھا اللہ کہے گا تو اپنی ساری تحقیقات لے کے جا جہنم کی آگ میں کیونکہ یہ تحقیقات آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہیں اور اللہ سے دور بھی قرآن میں بھی تو ان مادی چیزوں کا بیان ہے مکھی اور مچھر کا بھی بیان دودھ کا بھی بیان شہد کا بھی بیان اور اللہ نے اس میں تحقیق کا حکم دیا لیکن جب آپ قرآن کے نقطہ نظر سے ان چیزوں پہ تحقیق کرو گے تو یہ شہد آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا جب میڈیکل کالج میں آپ شہد کے بارے میں پڑھو گے یہ شہد آپ کو اللہ سے دور کر دے گا میڈیکل کالج میں جب شہد کا پڑھو گے نا آپ کے شہد میں کیا ہے تو انسان کہتا ہے جب شفا شہد میں ہے تو اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب الرجی کا علاج شہد میں ہے یا شہد سے بنیوی میڈیسن میں ہے تو اللہ کا کیا مطلب ہے سب کچھ تو اس میں ہے قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کہے گا اوہا ربکا الان نحل تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے اور اتنی سی مکھی کی کھوبری میں شہد بنانے کے طریقے انسٹال کر دیئے تو پتا چلا کہ شہد بنانے کے اصل قدرت کے جو خزانے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں اور شہد میں شفا کس نے ڈالی ہے اللہ نے تو شفا اصل میں کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے تمہارے لیے وہ شہد کھلا کے تمہیں شفا نہ دے اس کو اس سے زیادہ اس پر قدرت ہے کہ تم شہد کھاؤ اور اس سے بنیوی چیزیں کھاؤ پھر بھی شفا نہ ملے تو اللہ دکھا بھی رہا ہے اتنا سا وائرس بھیجا اس کو تو میں نے پدہ بدماش کھاتا نا کرونا کو ٹھیک نا بدماش کتنی بدماشی مچائی ہے اس نے دنیا میں وہ تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو اتنے لوگ نکل لیے پتھلی گلی سے ٹھیک ہے اور ایک ایتھیس نے مزاک اڑایا مولانا تاری جمیل صاحب کا کہ اتنی لمبی لمبی کرونا میں دعائیں مانگی انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بھائی نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کرونا میں لیکن تباہی سب سے کم ہوئی ہے نہیں آ رہی بات اور جن قوموں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا ان میں احتیاطیں سب سے زیادہ اور تباہی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے ابھی بھی کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں بے احتیاطی کر کے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تو بوجھ کتھ ہویا دعاوں سے ہمارے تو سیٹ اپی دعاوں سے چل رہے تو اللہ پر یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے تکبر میں 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 بس میں 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 کرتے زندگی گزارتے ہیں میں اور جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی پر پورا ایمان یہ مادی وسائل اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مادے کو پیدا کس نے کیا اللہ نے اللہ جب چاہے گا اس میں اثر رکھے گا جب چاہے گا اثر ختم کر دے گا اصل میں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کہتا ہے زیادہ تکبر مت کرو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ما بلغو معشار ما آتیناکوم ہم نے تمہیں ان کا دسویں حصہ بھی نہیں دیا جو ان کو دیا تھا جو کچھ ان کے پاس اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علم پہ ناز کرنا شروع کر دیا تکبر پہ تکبر شروع کر دیا اس علم کی بنیاد پر جو کس نے دیا تھا اللہ نے یہ جو علم ہے نا جو یونیورسٹیوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں دے رہا ہوں سائنسدانوں کی طرف اس کی نسبت بھی اللہ نہیں کرتا کیونکہ اس سائنسٹیسٹ کو پیدا اللہ نے کیا اس کی کھوپڑی میں ڈالا کس نے اس کے کھوپڑی جس دماغ سے وہ سوچ رہا ہے گدے کی سمجھ میں کیوں نہیں آجاتی یہ ایکوییشنز گدے نے پینڈال کیوں نہیں اجات کر لی بولو نا بھائی اس کی کھوپڑی میں ایسا وہ ساری زندگی سوچتا رہے وہ ایک پینڈال بھی اجات نہیں کر سکتا یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ فٹ کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے چاہے وہ آئینسٹین کی کھوپڑی ہو یا نیوٹن کی کھوپڑی ہو یا ایڈیسن کی کھوپڑی ہو اور دو چار کے بتاتے ہیں تاکہ تین مثالیں سنسن کے لوگ تھک گئے ہیں میں نے بہت سائنسان پڑھے ہیں یاد نہیں آرہے اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنے آپ مجھے سمجھتے ہیں خیر ایک تو شیر مجھے ممبر پہ یاد نہیں آرہا ہوتا حالانکہ بہت سارے اشار یاد ہوتے ہیں ممبر پہ بیٹھو تو یاد ہی نہیں ہوتا ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو سونے کی دعا اور میں نے کہا میں یہ دعا تیس سال سے پڑھ رہا ہوں بچپن سے واقعی تیس سال سے لوگوں نے پوچھا کیا دعا ہے مجھے یاد ہی نہیں آرہی کیونکہ میں وہ پڑھتا ہوں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو جو یہ محول ہوتا ہے اسی میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ یاد ہی نہیں آرہی کیا پڑھتا ہوں یار میں تو ایسا ہوتا ہے کہ محول نہ ہونا تو پھر وہ چیز یاد نہیں آتی تو اللہ رب العزت ان کی کھوپڑیوں میں بھی اور علماء یہ کہتے ہیں جو علماء سے میری مراد دینی علماء نہیں جو ماہرین ہیں جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں جن کا تاریخ پر بھی عبور ہے وہ کہتے ہیں اکثر ایجادات اتفاقی ہیں کہ سائنٹس کچھ دریافت کرنے چلا تھا اللہ نے اس کی کھوپڑی کسی اور طرف گھما دی چلا کچھ اور تھا نکل کچھ اور گیا دماغ میں کچھ اور آ گیا تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے تو یہ سارا علم اللہ نے دیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو علم دیا تھا اس پہ وہ کیا کرنے لگے اترانے لگے بنانے والے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابہ کہاں ہے خدا دکھاؤ تو اس لیے یہ جو آج کل یونیورسٹیوں کا محول ہے نا یہ انسان میں کوئی فرعون بنا رہا ہے متکبر بنا رہی ہے نہ باپ کا عدب سکھا رہا ہے نہ ماں کا عدب یہ گوروں سے آ رہا ہے نا تو ان کا تو کلچر تباہ ان میں عدب تمیز ہے پلیز تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں وہ تو پولیس والا بھی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو کہہ گا پلیز یہ ہتھکڑی ہے پہن لیں آپ یہ والے پلیز کا اعتبار نہیں ہے وہ تو چور کو بھی پلیز وہ پھانسی کے پھندے بھی لٹکاتے ہیں پلیز گو اہیڈ وہ ایسے ہی کہیں گے یہ سسٹر یہ بردر یہ چچا یہ مامو یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی چیزیں ہیں شارٹ تو ہمارا بھی یہی حشر کر رہے ہیں وہ لوگ یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے لوگ اتنے پریشان ہیں میری بیٹی باقی ہے میرا بیٹا نہیں سنتا پڑھ رہا ماشاءاللہ بڑی زبردست یونیورسٹی میں میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ جس علم میں تکبر ساتھ ساتھ ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اسکول بنائیں یونیورسٹیاں بنائیں یہی علم ہو محول اسلامی ہو تاکہ یہ علم ان کو اللہ کے قریب لے کے جائے قرآن کہتا ہے نا دیکھو علم اللہ کے قریب ہی لاتا ہے لیکن جب غلط ہاتھوں میں آئے گا نا علم تو وہ اللہ سے دور کرے گا قرآن کیا کہتا ہے اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں بہت سو کو قرآن ہی کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں کیونکہ قرآن ہی کو اگر کوئی غلط ڈیفائن کرنا شروع کر دے تو اسی سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو علم اصل میں چاہے دین کا ہو یا دنیا کا انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جب آپ متعلے ہوتے ہو تو اللہ کی عظمت اور دل میں بیٹھتی ہے لیکن وہ علم آپ کو ایسا پروفیسر بتا رہا ہے جو خود باغی اللہ کا تو اس علم سے آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے گا تو میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ما شاء اللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر اس لئے کہہ رہا ہوں دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے